اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹیوب فیملی آج میں وہ دنوں بعد آپ لوگوں کے سامنے کوئی ریسٹی لے کر حاضر ہوئی ہوں کیونکہ کچھ بیزی سچویشن فیملی میں رہی ہے گھر میں مسروفیہ زیادہ تھی تو بچوں کے لیے میں سینڈوچ بنا رہی تھی اکثر میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو وہ لائک نہیں کرتے گھر میں کچھ پکا ہوا تو سینڈوچ بنانا پڑتا ہے ہلکا پھلکا تو یہ میں پہلے بھی ایک اسی طریقے کا برگر میں شیئر کر چکی ہوں لیکن آج درہ ڈیفرنٹ طریق ہے یہ جناب اس ریسیپی کو آپ نام دے دیں پٹیٹو ایک چیز سینڈوچ ٹھیک ہے اب میں بس یہ میں نے دو عدد دو عدد جو ہیں بوائل پٹیٹو رکھے ہیں دو ایگ ہیں ہارڈ بوائل ٹھیک ہے سلاحات کے پتے ہیں بریڈ ہے فور سلائسیز ہے میرے پاس اور چیز ہے ٹھیک ہے اور اب اس کا یہ کہ جیسے اب یہ ایک ہے اس کو ہم نے کر دیا تھوڑا سا اس کو کرنا ہے گھرینڈ یا میش کر لیں ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ایسے ایزی لگ رہا ہے تو میں ایسے کر لیتی ہوں تاکہ وہ موٹے موٹے جو ہوتے ہیں نا اس کے بوائل ایک کے وہ نہ بیج میں رہا جائے ٹھیک ہے ایک جیسے اس موٹھری یہ گرینڈ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے پھر گرینڈ کر لینا ہے ہاتھ سے اس کا آپ اپنی طرف سے زیادہ مٹیریل بھی رکھ ساتے ہیں جیسے زیادہ اپنے بچوں کے لیے بنا لیے میں اس سے صاف سے بنا رہا ہوں اور یہ آپ اکثر لانچ باکس میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ میں اس اس میں نہیں ہوں کہ بچوں کو باہر کی چیزیں زیادہ کھلائی جائیں تو میں ان کو لانچ باکس ہی دیتی ہوں ابھی میں آلو کو بھی میش کر رہی ہوں ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے پیس لینا ہے اچھا میں نے بوائل ایکز اور آلو جو تھے بوائل ان کو میں نے میش کر لیا اب ان میں آپ ڈال دیجئے 3 ڈیبل سپون ماریونیز ٹھیک ہے اور نمک آپ حضبیں ضرورت جتنا آپ کو پسند ہے اور کالی مچ مجھے سابت کوٹی بھی کالی مچ زیادہ پسند ہے اور پاورڈر کالی زیادہ پسند نہیں ہے اب ان کو آپ اچھے سے مکس کر لیں پہلے بھی اسے ملتی جلتی ریسپی بتا چکی ہوں اچھا آج میں آپ کو یہ والی دکھاؤں گی کل اسی اس پہ میں آپ کو دوسری ریسپی اسی مٹیریل میں بنا کے دکھاؤں گی ٹائم شارٹ ہے اس لیے صرف میں سینڈوچ بنا کے دکھا رہی ہوں ہوں ہو گیا اب جی آ جاتے ہیں ڈوٹی پہ سلائسیز پہ آپ ڈال میں کیچپ ٹھیک ہے آپ پیزا ساز دھر میں پڑا ہے تو وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اب جو ہم نے بیٹل بنایا ہے اچھے سے آپ رکھا لیں اس پہ آپ یہ والا بیٹل بنا کے رکھ لیں بچوں کو جو بھوک لگے فٹا فٹ بنا کے دے دیا بار بار وائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور لنچ بکس کے لئے بھی تیار کر دیا بہت ہیوی بھی ہو جاتا ہے اور بہت یمی بھی اچھے یہ سلاعت کے پتے یہ سلاعت کے پتے یہ میں نے خود گھر میں جو ہیں پلانٹ کی ہیں یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے جسے اگر آپ اس میں دے سوری چیز چیز یہ چیز سینڈوچ جو ہے آپ نے اس پہ کر دیا اب ڈالیا اب دوسرا بھی اسی طرح بنائیں گے اب میں سینڈوچ میکر میں اسے رفتوں گی کیچپ تو ڈالا ہے کیچپ اب کوشش کروں گے کہ ذرا ویڈیوز میں پھر یوٹیوب پہ ایکٹیو ہو جاؤں بہت بچوں کے در ایکچولی چل رہے تھے اگزیمز اس وقت اسے میں نے ذرا سٹراب کر دیا تھا تو بچوں کے اگزیمز ہوتے ہیں سمجھے پھر پیرنٹس کے بھی سپیشلی مدر کے بھی اگزیمز چل رہے ہوتے ہیں ان کو جب آپ خود پڑھاؤ تو پھر تو آپ کو بھی باؤنڈ ہوکی رہنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دھنیا بھی ہم نے ہوگایا ہوگا ہے کافی سبزیاں گھر میں ہم لگا لیتے ہیں تاکہ فریش چیزیں ملیں چلے جی سیلٹس کی ہوگے چیز اب لگا دیں گے اور جناب یہ ہمارے سینڈوچز بس میکر میں چلے جائیں گے یہ ہمارے سینڈوچز بس میکر میں چلے جائیں گے اب آپ جب تک یہ بنیں گے اس وقت تک پھر میں دکھاتے ہوں بعد میں کسی بھی ساس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں صحیح چیزی سینڈوچز بریڈ بن گیا آپ کا پھر اسے کھا کے آپ انجوائے کریں اور میرا چینل آپ سبکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی